السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ہیلتھ ویز ویدلی فرنڈز موٹاپا ہائی کلسٹرول سگرٹ نوشی زیابتیز اور انہیلتی ڈائٹ چند ایسی وجوہات ہیں جن سے جسم میں پون کا بھاؤ کم ہو جاتا ہے جب انسان کے جسم میں پون کا بھاؤ کم ہوتا ہے تو ان سے انسان کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ جسم میں جب پون کا بھاؤ کم ہوتا ہے تو ہمارے دل دماغ اور جسم کے دیگر آزا کو ٹھیک سے ہون نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے جسم میں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں جیسا کہ اگر جسم میں بلڈ فلو کم ہو جائے تو ہمارے دل کو پون پم کرنے میں زیادہ مشکل پیش آنے لگتی ہے جس سے دل کے مسائل اور شریعانوں پر زور اور دباؤ پڑھنے لگتا ہے یوں دباؤ سے بلڈ پریشر بھڑ جاتا ہے جس سے آہستہ آہستہ دل کی بیماریوں کا خطرہ پیدا ہونے لگتا ہے کارڈیو ویسکلر ڈیزز کے علاوہ دماغ پر دنلاہٹ اور سستی چھائی رہنا حازمہ خراب رہنا ہاتھ پاؤں سون اور تھنڈے پار جانا ٹانگوں میں درد رہنا اور ہر وقت تھکاور اور کمزوری محسوس ہونا آپ کے جسم میں پور بلڈ فلو کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات ہو سکتی ہیں کچھ ایسی غزائیں ہیں جنہیں کھانے سے جسم میں خون کا بھاو بڑھتا ہے جس سے نہ صرف ان تمام مسائل سے چھٹکارہ ملتا ہے بلکہ ہمیں بہت سے جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں جیسا کہ بلڈ فلو بڑھانے سے ہمیں زیادہ انرجی ملنے لگتی ہے ہمارا دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول میں رہتا ہے اور ہماری سیکس لائف بھی امرو ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارا حازمہ بھی بہتر ہوتا ہے اور ہمارے دل کی صحت بھی اچھی رہتی ہے تو آئیں وہ فورس جان لیتے ہیں جو جسم میں بلڈ فلو کو بڑھاتے ہیں چکندر چکندر کھانے سے ہمارے جسم میں تیزی سے خون کا بھاو بڑھتا ہے کیونکہ چکندر میں نائٹریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹریٹ کھانے سے جسم میں نائٹرک اوکسائیڈ بڑھتا ہے زیادہ نائٹرک اوکسائیڈ سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور خون کا بھاو بڑھ جاتا ہے چکندر کے علاوہ پالک بنگو بھی گاجر اور ہرے پتوں والی سبزیوں میں بھی نائٹریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے خون کا بھاو بڑھانے کے لیے آپ ان سبزیوں کو بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں لیسن لیسن میں ایلیسن نام کا ایک مرقب بہت زیادہ ہوتا ہے سٹڈیز سے پتا چلتا ہے کہ ایلیسن خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور بلیڈ پریشر گھٹاتا ہے اور اس کے علاوہ ایلیسن بلیڈ کلوٹ کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے جسے خون کا بھاو بڑھتا ہے مگر کچھا لیسن کھائیں کیونکہ جب لیسن کو کھایا جاتا ہے تو اس میں موجود ایلیسن کم ہو جاتا ہے روزانہ صرف ایک سے دو کچھے لیسن کے جوے کھانے سے نہ صرف بلیڈ فلو بڑھتا ہے بلکہ ہمیں فالج اور کینسر کا خطرہ بھی کام ہوتا ہے قدو کے بیج قدو کے بیج کھانے سے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دل اور شریعانوں کی صحت اچھی رہتی ہے کیونکہ ان بیجوں میں ال آرجنین بہت زیادہ ہوتا ہے ال آرجنین ایک ایسا امینو ایسڈ ہے جو جسم میں نائٹرک اوکسائیڈ کو بڑھاتا ہے جس سے جسم میں خون کا بھاو بڑھتا ہے یوں ہمیں زیادہ انرجی ملتی ہے اور ہمارا دماغ تیز کام کرتا ہے قدو کے بیجوں کے علاوہ چکن ٹرکی اور منکلی میں بھی ال آرجنین بہت زیادہ ہوتا ہے مگر خون کا بھاو بڑھانے کے لیے ال آرجنین سے بھی اچھا ایک اور امینو ایسڈ ہے اور وہ ہے سٹرولین جو کہ تربوز میں بہت زیادہ ہوتا ہے سٹرولین آرجنین کے مقابلے میں جسم میں آسانی سے حضم اور جذب ہوتا ہے جس سے خون کا بھاو بھی زیادہ بھڑتا ہے مہارینے صحت تربوز کو قدرتی وائگرہ بھی بولتے ہیں کیونکہ تربوز کھانے سے نفس میں ایک دم سے خون کا بھاو بھڑ جاتا ہے جس سے نفس میں دیر تک جان رہتی ہے یوں اب تربوز کھا کر آپ اپنی سیکس لائف کو بھی امپروف کر سکتے ہیں تربوز کے علاوہ قدو خربوزہ اور آپ کے دل کی صحت اچھی رہتی ہے پالک پالک میگنیزیم سے بربور ہوتی ہے باقی غزاؤں کی نسبت پالک میں میگنیزیم بہت زیادہ ہوتا ہے میگنیزیم ایک ایسا منڈرل ہے جو خون کی نالیوں کھولنے کی صلیت رکھتا ہے جس سے بلڈ فلو بڑھتا ہے میگنیزیم کے علاوہ پالک میں نائٹریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے پالک کھانے سے جسم میں خون کا بہو بڑھتا ہے جس سے ہمارے دماغ کو زیادہ انرجی ملتی ہے یوں ہم ہر کام توجہ اور یکسوئی سے کر پاتے ہیں پالک کھانے سے ہمیں اور بھی بہت سے جسمانی فائدے ملتے ہیں جیسا کہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے دل صحت مند رہتا ہے آنکھیں تندوس تو توانہ رہتی ہیں اور ہمیں کینسر ہونے کا خطرہ بھی کام ہوتا ہے فیش آئل مچھلی کا تیل اومیگا تھری سے بہتور ہوتا ہے سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ یہ تیل بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے اور شریعانوں کو صحت مند رکھتا ہے کیونکہ یہ تیل شریعانوں میں آئی سوزش کو کم کرتا ہے شریعانوں کو فلیکسبل اور لچکدار بناتا ہے اور شریعانوں میں بلڈ کلوڈ کے خطرے کو کم کرتا ہے اچھے بلڈ فلو اور شریعانوں کی اچھی صحت کے لیے بزانہ پانچ سو میلی گرام ڈی ایچ اے اور ای پی اے میگا تھری تیل لازمی لیں کلیجی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلیجی کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے کیونکہ کلیجی میں آئیرن اور بی وائٹیمیلز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو جسم میں تیزی سے خون بناتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کلیجی کھانے سے ہمارے جسم میں خون کا بہو بھی بڑھتا ہے جی ہاں کیونکہ کلیجی میں آرجنین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سو گرام کلیجی میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گرام آرجنین موجود ہوتا ہے جو بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے مگر ہفتے میں ایک دفعہ سے زیادہ کلیجی نہ کھائیں کیونکہ زیادہ کلیجی کھانے سے آپ کے جسم میں کلیسٹول بڑھ سکتا ہے